جائے ہندوستو حاضر ہوں آپ کے سامنے مارشل آرٹ کی ایک اور نئی جانکاری کے ساتھ آج کا ٹاپک ہے مارشل آرٹ سٹائل کراب ماغا کے بارے میں اس سے پہلے سبسکرائب کیجئے مسٹر سمیم کو اور جانتے رہیے مارشل آرٹ کے بارے میں کراب ماغا آتمرکشا کی ایک بہترین تقنیق ہے اس تقنیق کو اسرائیل کی سینہ نے خود وکست کی ہے نہ صرف اسرائیلی سینہ جوانوں کو بلکہ وہاں کے عام ناغریکوں کو بھی کراب ماغا کی پرشکشن دیا جاتا ہے کراب ماغا دنیا بھر میں ایک پرشکشن سٹائل بن چکا ہے دنیا کی کئی دیشوں کی سینہوں میں آتمرکشا کے لئے کراب ماغا سکھایا جاتا ہے آتمرکشا کی اس تقنیق کو بنیادہ ہنگیری میں رہنے والے ایک یہودی ایتلٹ نے تیار کیے تھے اس کا نام تھا ایمی لیچنفیلڈ وہ ایک پرسیدھ مک کے واج پہلوان اور جمناسٹ تھا ایمی کو رنگروٹوں کی سبھی بیچ کو ٹریننگ دینے کے لئے تین ہفتے کا سمائی ملا سمائی کی کمی کو دیکھتے ہوئے اس نے آتمرکشا کی سکسم اور اثردار پرنالی بکسید کی جس کو آج کراب ماغا کے نام سے جانتے ہیں کراب ماغا میں سکھایا جاتا ہے کہ کیسے ہتھیاروں کی مدد سے اپنے رکشا کریں اور دشمن پر حملہ کریں اس میں سریر کی انگوں کا استعمال تو سکھایا ہی جاتا ہے اور ساتھ میں ہتھیار کی استعمال کا بھی پرشکشن دیا جاتا ہے اپنے رکشا کی انیہ تکنیکوں میں رکشا اور حملہ کو دو الگ الگ ایکشن مانا جاتا ہے کراب ماغا میں ایک ہی سمائے خود کی رکشا بھی کرنی ہوتی ہے اور دشمن پر حملہ بھی کرنا ہوتا ہے اس کی مدد سے آسانی سے دشمنوں کو تھراسائی کیا جا سکتا ہے کراب ماغا میں سریر کی سنگدنسل انگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے کراب ماغا میں یہ مانا جاتا ہے کہ جب آپ کی زندگی خطرے میں ہو تو پھر اچھا اور برا سوچنے کی گنجائش ہی نہیں ہے کراب ماغا میں سریر کے ساتھ ساتھ بندو چاکو اور آس پاس میں پڑی انہ چیزوں سے اپنا پچاؤ کرنا سکھایا جاتا ہے اب ہم بتائیں گے کراب ماغا کے کچھ خاص تقنیق کے بارے میں کراب ماغا میں تین خاص تقنیق کے اوپر جور ڈالتے ہیں وہ ہے پہلا اپر کٹھ پانچ دوسرا سائٹ کیک اور تیسرا پام سٹرائک یعنی اپنی کھلی ہاتھوں سے حملہ کرنا تو یہ تھے کراب ماغا کے بارے میں کچھ خاص جانکاری ملیں گے اگلی ویڈیو میں کچھ اور نئی جانکاری تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت بھارت